بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کرنے والا ہوں دونوں ویو آپ کے ساتھ ایک ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم منتھلی ریو کو ڈسکس کریں گے کہ مارکٹ نے پریویس منتھ جو ہے جولائی کے اندر کیسا پرفارم کیا اور کرنٹ منتھ آگست کے اندر کیا اسپیکٹیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ہم ویکلی ویو بھی دوں گے کیونکہ ویکلی جو کلوزنگ ہے وہ ہو چکی ہے تو ویکلی چارٹ کو بھی ڈسکس کریں گے دیکھیں گے کہ ویک کے اندر کیا پوزیشن بن رہی ہے اور کرنٹ ویک کے اندر کیا اس اسپیکٹیشنز ہیں تو شروعات کرتے ہیں منتھلی چارٹ سے آپ کے سامنے میں نے منتھلی چارٹ اوپن کیا ہوا ہے یہاں پر میں نے کچھ نہیں اپلائی کیا ہوا چارٹ کے اوپے سوائے بولنجر بینڈ کے بولنجر بینڈ کو بھی اس لیے اپلائیڈ کیا ہے تاکہ میں اس کی انڈیکس کی سٹرنگت اور ویکنس کو جب وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ بولنجر بینڈ کا جو وہ انڈیکس کو کہاں تک جانے کی اجازت دے رہا ہے اوپر جانے کی نی میں نے بولنجر بینڈ اپلائیڈ کیا ہے باقی اور کوئی مقصد نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس کی جو کلوزنگ ہوئی ہے منتھلی کلوزنگ فورٹی سیون ٹاؤزنڈ زیرو فیفٹی فائی کے اوپر ہوئی ہے نیگیٹیو کلوزنگ ایجسٹ کی ہے سیکنڈ منت بھی جو ہے نیگیٹیو جو ہے وہ جسٹ ہوا ہے کلوزنگ اور جس کینڈل سٹک اوپر نیگیٹیو کلوزنگ ہوئی ہے وہ جناب بیرش دو جی کینڈل بی انڈیکس کی جو ہے وہ کلوزنگ ہوئی ہے منتھلی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس کے پاس اوپر جانے کے لیے جو بولنجر بینڈ لیمٹ دے رہا ہے جو رینج دے رہا ہے جناب وہ بن رہی ہے فیفٹی ون ٹاؤزنڈ فیفٹی ون ٹاؤزنڈ زیرو سیون ٹی ون کی اور انڈیکس ابھی تک اپنا جو بولنجر بینڈ کا میڈ بینڈ بنتا ہے جناب جو میڈ بینڈ بنتا ہے فورٹی ون ٹاؤزنڈ زیرو فیفٹی فائے اس کے اباؤو ٹریڈ کر رہا ہے منتھلی بیس کپر انڈیکس کی پوزیشن ابھی تک کافی سٹرونگ ہے ٹھیک ہے جناب اور بولنجر بینڈ کا جو لور بینڈ بن رہا ہے جناب وہ بن رہا ہے ٹھائٹی ون ٹاؤزنڈ زیرو ٹھائٹی دین کے پاس تو جب تک انڈیکس اپنے منتھلی بیس کے اوپر اپنے اس لیبل کے اوپر جو ٹونٹی ڈیس کا سیمپل موونگ ایورج بنتا ہے اور بولنجر بینڈ کا جو میڈ بھی ہے فورٹی ون ٹاؤزنڈ کے پاس نہیں آتا ہے انڈیکس کے اندر منتھلی بیس کے اوپر ویکنس نہیں آئے گی فیلال تو انڈیکس منتھلی بیس کے اوپر سٹرونگ ہے اور جو اس نے پریویس اس کی سپورٹ تھی منتھلی بیس کے اوپر یہاں پر ابھی تک وہ بنتی ہے فورٹی تھی ٹاؤزنڈ ٹو فورٹی سیون ابھی تک اس سے کافی دور ہے کافی اوپر ہے کافی زیادہ سپیس ہے تو منتھلی بیس کے اوپر اگر میں دیکھیں بات کروں تو جناب منتھلی بیس کے اوپر انڈیکس کی پوزشن ابھی تک کافی سٹرونگ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کی جو کینڈلی سٹک بنی ہے وہ پریویس کینڈلی سٹک سے کافی زیادہ چھوٹی ہے بوڈی کے اندر سائز کے اندر جو کہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو سیلنگ پریشن تھا وہ پریویس منتھ کی بہر نسبت اس منتھ جو ہے کافی لو رہا ہے اور کوئی اتنا بڑا سیلنگ پریشن نہیں رہا ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کینڈلی سٹک کو بتا دیا ہے میں نے آپ کو تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جناب جو والیم وائس کے اس جو ماکٹ کے کا جو جو والم جنیوٹر ہیں ٹو پوائنٹھ سیونٹی نائن ٹو پوائنٹھ سیونٹی نائن ڈو پوائنٹھ سیونٹی نائن ب Бلئنز کے و Thyme جنیوٹر ہیں جو کہ پریویس من persön طاقت سے تقریبا جو اور سبس جون کے مند کے بارے سبح جولائی کے وولم جو ہے سسٹی پرسن لو رہے ہیں ٹو پائنٹ سیونٹی نین بلینز کے وولم رہے لیکن اتنے زیادہ لو وولم بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مارکٹ کے اندر اتنے وولم رہے اسی لو وولم کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں اس لیول کے اوپر میں آپ کو ابھی رکھا دیتا ہوں انٹیکیٹ کر دیتا ہوں ہائی لیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں جناب آپ یہاں پر کہ آل موس جو کرنٹ مند کے اندر سوری لاش مند کے اندر جولائی کے اندر جو وولم لگے ہیں اسی جتنے وولم جو ہے ٹو ٹھاؤزن سیونٹین ٹو ٹھاؤزن سیونٹین کے اندر بھی اتنے ہی وولم تھے اور انہی وولم کے رینج کے اندر رہتے ہوئے انڈیکس نے بھوم کیا تھا اور آپ کے سامنے ہیں کہ انڈیکس کتنا اب گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس نے کتنا بڑا مو دکھایا ہے تقریباً انہی وولم کے ساتھ جو ابھی وولم ہیں انہی وولم کے ساتھ انڈیکس نے جو ہے ٹو ٹھاؤزن سیونٹین کے اندر بھی مو کیا تھا اور اپنا جو اچھا خاصا ہائی پوشٹ کیا تھا ففٹی ٹھاؤزن پلس تو وولم کے اندر کوئی اتنا بڑا ڈیک لائن نظر نہیں ہے کہ جس کے جاتے میں کہہ سکوں کہ بھائی وولم کافی در لوگ ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولم جو ہیں کرنڈ منت کے ٹو ٹھاؤزن کے جو وولم تھے بنسبت اسی جتنے وولم ہے اس سے کم نہیں ہے اس جتنے وولم ہے تو جو لوگ وولم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وولم کے نظر آ رہا ہے تو میں ان کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹو ٹھاؤزن سیونٹین کے اندر بھی آل موس اتنے ہی وولم کے ساتھ انڈیکس نے موو کیا تھا اور کافی اچھا خاصا گین کیا تھا تو جناب اب دیکھتے ہیں کہ آر ایس آئی اور ایمی سی ڈی کی پوزیشن ہے تو جناب آپ کے سامنے منتھ لیے آر ایس آئی ہے جس کا لیول سسٹی ون ہے اچھی آر ایس آئی ہے آر ایس آئی نظر آ رہا ہے آر ایس آئی نے اپنا جو لاسٹ ہائی بنایا تھا جناب وہ تھا سسٹی ٹو سسٹی ٹو پوائنٹ سیونٹی ون تھا اور برنسبت اس اس منتھ کے سسٹی ون پوائنٹ فیفٹی ون ہوا ہے تو مطلب کوئی اتنا بڑا چینج نظر نہیں ہے آر ایس آئی کے اندر جو جون کی منتھ کی آر ایس آئی تھی آل موسٹ سیم ہے کوئی اتنا بڑا ایک یا دو پوائنٹ کا جو فرق نظر آ رہا ہے کوئی اتنا بڑا فرق منتھلی بیسس کے اوپر مجھے نظر نہیں آ رہا چارٹ پر نظر آ رہا آپ کے سامنے ہے سسٹی ٹو پلس تھی اور ابھی سسٹی ون پلس ہے اور ایمی سیڈی کی بات کر لیتے ہیں تو ایمی سیڈی کی ڈیو ایجنس آپ کے سامنے ہیں پوزیٹیو ہیں منتھلی بیسس کے اوپر ایمی سیڈی کی ڈیو ایجنس سوئنگ کر رہی ہیں لیکن آل آور پوزیشن جو ہے وہ بھولش ہے وہ کوئی بیرش چیز ایمی سیڈی کے ڈیو ایجنس کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے اور دور دور تک کوئی سا چانس بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور اچھی خاصی پوزیشن ایمی سیڈیو ایجنس کی جو ہے وہ بھولش ہے ٹھیک ہے جناب تو یہاں کے سامنے آرے سائی اور ایمی سیڈی کی بات ہو گئی اب دوبارہ چلتے ہیں ہم چارٹ کی طرف اچھا جناب اب یہاں سے بھولنجر بینڈ کو ریموو کر دیتا ہوں تاکہ ہم انڈیکس کی سپورٹ اور ریجسٹن سے اس کو ٹریس کر سکیں تو جناب میں نے یہاں سے بھولنجر بینڈ کو ریموو کر دیا ہے اب آپ کے سامنے انڈیکس کی جو فرسٹ سپورٹ آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ کو زوم کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ انڈیکس نے یہاں کلوزنگ دیئے اس لیول کے اوپر اس لیول کے اوپر اچھا میں اس کو ہائلائٹ بھی کر دیتا ہوں کیونکہ کافی دو شکریہ کرتے ہیں کہ ہمیں لیول سمجھ میں نہیں آرہا جو آپ کہتے ہو وہ انڈیکیٹ بھی کرو تو جناب ابھی کر دیتا ہوں تو جناب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انڈیکس کے پاس چارٹ فارمیشن کے سابدے جو فرسٹ سپورٹ بن رہی ہے انڈیکس آلموس اسی کے اوپر ہے منثلی بیسس کے اوپر منثلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس کی جو فرسٹ سپورٹ بنتی ہے جناب انڈیکس اپنی سپورٹ کے پاس ہی ہے اور اپنی سپورٹ کو اس نے برک کر کے اس کے نیچے کلوزنگ نہیں دیے ٹھیک ہے جناب تو یہ تو ہو گئی فرسٹ سپورٹ جہاں پر انڈیکس نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی ہے فورٹی سیون ٹاؤزن زیرو ففٹی فائی کے اوپر اچھا اب ہم تھوڑا پاسٹ میں آکے دیکھتے ہیں تھوڑا بیک میں آکے دیکھتے ہیں کہ انڈیکس کے پاس جو ہے کہاں سپورٹ ہے تو جناب بیک میں جو انڈیکس کے پاس کوئی اور سپورٹ نظر نہیں آ رہی ہے فیلال اس سپورٹ کے علاوہ کہ انڈیکس کے پاس جو سپورٹ بنتی جناب فرسٹ سپورٹ یہی بنتی جہاں پر انڈیکس نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے خدا نخواستہ اگر انڈیکس نے اس سپورٹ کو برک کیا اس سپورٹ کو برک کر کے انڈیکس نیچے آیا تو انڈیکس کے پاس اس کے بعد جو سپورٹ بن رہی ہے جناب وہ یہاں بن رہی ہے سپورٹ بن رہی ہے انڈیکس نے اس سپورٹ کو جہاں بھی کلوزنگ 055 اس کو برک کیا اور اس کے نیچے آیا تو انڈیکس کے پاس جو اس کے بعد سپورٹ بنے گی جناب وہ یہی لیول بنے گا آل موسٹ یہاں سپورٹ بنتی ہے انڈیکس کے پاس 43,377 43,377 کے پاس انڈیکس کے پاس سپورٹ بنے گی یہاں پر ملٹیپل سپورٹ ہیں اور تھوڑی سی سپورٹ یہاں پر انڈیکس کے پاس ہے جو کہ بنتی ہے 44,500 کے راؤن 44,500 کے بار سپورٹ ہے اور اس کے بعد جو میجر سپورٹ بنتی جناب یہ میجر سپورٹ ہے یہ لیول آپ کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں یہ لیولز جناب یہ لیولز جو ہے انڈیکس کے پاس چار فارمیشن کے ساتھ سے کرنٹ لیول کے بعد جو انڈیکس نے کلوزنگ دی ہے 47,055 اس کے بعد یہ سٹرونگ کی سپورٹ ہے انڈیکس کے پاس جو کہ بنتی ہے جناب جناب 43,000 کے اراؤن ڈیکس کے پاس 43,300 کے اراؤن ڈیکس کے پاس سیکنڈ سپورٹ بنتی ہے جو کہ سٹرونگ سپورٹ ہے ٹھیک ہے جناب تو آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیکس کے پاس ریزسٹنس کہاں کہاں پر ہے تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چار کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں کہ انڈیکس کے پاس جو فرسٹ سپورٹ تھی جہاں تھی جہاں پر انڈیکس نے اس کو تھوڑا سا بریک کیا ہے جو کہ بنتی ہے جناب 47,300 کے راؤن ڈیکس کے پاس اچھی سپورٹ تھی جس کو انڈیکس نے بریک کر کے اس کے نیچے کلوزنگ دیئے تو اب جو انڈیکس کے پاس فرسٹ سپورٹ بنے گی جناب وہ 47,300 کے اراؤنڈ بنے گی اور یہی لیول انڈیکس کے پاس جناب اس کا منتھلی جو ہے پیوٹ بھی ہے آئی تنک وہ آپ کو بتاؤں گا ہمیں شو کروں گا 47,300 کے اراؤنڈ انڈیکس کے پاس فرسٹ ریزسٹنس ہے اگر انڈیکس نے اس ریزسٹنس کو بریک کیا تو اس کے بعد جو انڈیکس کے پاس بنے گا جناب وہ یہاں کا بنے گا فرسٹ ریزسٹنس وہ 49,126 47,9123 49,000 کے اراؤنڈ 49,000 کے اراؤنڈ جو انڈیکس کے پاس سیکنڈ انڈیکس ہے اور اس کے بعد جو انڈیکس کے پاس جناب بنے گی انڈیکس تھرڈ انڈیکس چارڈ فارمیشن کی حساب سے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شو کر دیتا ہوں تو جناب اس کے بعد جو انڈیکس کے پاس بنے گی انڈیکس جناب وہ یہاں بنے گی 49,900 کے اراؤنڈ 49,900 کے اراؤنڈ سے لے کے 50,000 کے اراؤنڈ 49,900 سے لے کے 900 سے لے کے 50,000 کے اراؤنڈ انڈیکس کے پاس تھرڈ ریزسٹنس بنے گی اور انڈیکس کا جو آل موسٹ جو آل ٹائم میں کہوں کہ ہائے ہے جناب وہ یہاں ہے آپ کے ساتھ شو کر دیتا ہوں جناب یہاں پر 2017 کا 53,264 53,264 کا انڈیکس کے پاس آل ٹائم جو ہے وہ ہائے ہے اور انڈیکس تقریبا جو ہے اپنے اس آل ٹائم ہائے کے اراؤنڈی ٹریڈ کر رہا ہے اور انڈیکس کے پاس جو ابھی جو ریزسٹنس بنتی ہیں فرسٹ بنتی ہے جناب 47,300 کی اس کے بعد جو بنتی ہے جناب وہ 49,000 ہے اس کے بعد تھرڈ 50,000 کے راؤنڈ بنتی ہے ریزسٹنس اور انڈیکس نے اگر 50,000 کو اگر ٹیچ کیا اور کروس کیا تو اپنے اس پریویس ہائے کو جو کہ آل ٹائم ہائے بھی ہے 53,000 پلس اس کو ضرور بریک کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ انچاہت ضرور بریک کرے گا تو ابھی میرے حساب سے انڈیکس کی جو پوزشن بن رہی ہے چارٹ کے حساب سے تو مجھے کوئی اتنی مایوس کند پوزشن نظر نہیں آرہی کہ میں کہوں کہ بھئے آپ سیلنگ کرنا شروع کرتے ہیں منثلی چارٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں ویکلی چارٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں تو اس بات کو معنی مرکھیے گا میں ویکلی چارٹ پر یا ٹیلی چھوپر بات نہیں کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ویک منت کا پریشر میں بھی رہے ایک یا دو ویک پریشر میں بھی رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ منثلی کلوزنگ جو آئے گی انشاءاللہ تعالی وہ پوزشنی آئے گی تو دیکھتے ہیں کہ کرنڈ منت کے اندر انڈیس کی ساپر فارم کرتا ہے لیکن ابھی تک انڈیس کی جو پوزشنیں منثلی چارٹ کے اوپر سٹرونگ ہیں ٹھیک ہے جناب تو اب آپ کے ساتھ منثلی جو ہے میں نے جو سامری لکھی ہے وہ بھی ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اور اچھا کلیر ہو جائے ویو منت کا اچھا جناب اب ہم منثلی جو ہے کمپلیٹ انیلیسس چیک کر لیتے ہیں جو کہ سامری میں نے لکھ دی ہے آگسٹ کے لیے اس کو آپ کے ساتھ پڑھ کے ڈسکس کر دیتا ہوں اس میں ہم آل آور ریویو لے لیں گے پھوری پرفارمس چیک کر لیں گے کہ کسا پرفارم کیا تھا کیسی اوپننگ دی تھی اور کہاں کہاں پر انڈیکس کے پاس سپورٹ و ریزیسٹنس ہے وہ تو میں آل آل ایڈی چارٹ پر آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں تھوڑا سا اس سامری کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں تو جناب یہ سامری آپ کے سامنے اوپن ہے یہ آگسٹ کے لیے سامری ہے جو کہ میں نے رائٹ کر دی ہے اس میں میں نے لکھ دیا ہے کہ منتر جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ دو جی بیرش کینڈل کے اوپر ہوئی ہے نیگٹیو کلوزنگ ہوئی ہے جیسا کے پہلے ہی چارٹ کے اوپر ڈسکس کر چکا ہوں انڈیکس نے جو اپنی اوپننگ دی تھی منت کی جناب جولائی کی وہ ہوتی 47,356 کے پاس دی تھی اور انڈیکس نے جو اپنا ہائی پوسٹ کیا جناب 48,079 کر کیا اور انڈیکس نے جو پوائنٹس گین کیا تھے جناب وہ 723 پوائنٹس انڈیکس نے گین کیے تھے اس کے بعد انڈیکس نے جو اپنا منتلی لویس لیبل ٹچ کیا ہے 46,925 46,925 کا انڈیکس نے اپنا لویس لیبل ٹچ کیا ہے جو کے بنتا ہے منس 431 پوائنٹس اور جناب ان لاسٹ جو کلوزنگ ایجسٹ ہوئی ہے 47,055 کے اوپر ہوئی ہے اور انڈیکس نے جو اپنے all over جو پوائنٹ لوس کیا ہے نیٹ لوس جو کیا ہے وہ کیا ہے منس 300 ون پوائنٹس کا منس 300 ون پوائنٹس کا انڈیکس نے لوس کیا ہے جو کے بنتا ہے 0.6465 کے اوپر انڈیس جو ڈیکلائن ہوا ہوا ہے وہ مائنس 0.64 پرسنٹ ہوا ہے اور انڈیس کے اندر جو وولیوم لگے ہیں جناب وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں 279 بیلین کے وولیوم رہے ہیں جو کے پریویس مند سے جناب لہرے ہیں تقریبا جناب 59 پرسنٹ 59 پرسنٹ جو ہیں لہرے ہیں اور انڈیس نے جو اپنی کلوزنگ ایجس کی جناب انڈیس جو ہے جو ہے آل آور پورا مند جو ہے جناب وہ اپنی جو ریزیسٹنس ون تھی 48587 اس کو مینج نہیں کر سکا اور اس کو ٹیچ بھی نہیں کیا انڈیکس نے اور پورے منت کے اندر انڈیکس کی جو پرفارماس رہی جنا وہ رینج باؤن رہی لیکن منت کے انڈ کے اندر انڈیکس کے اندر جو ہے تھوڑا سا تھوڑا سا جو ہے وہ سیلنگ پیشت دیکھا گیا جس کی وجہ سے انڈیکس نے اپنا جو پیوٹ تھا منت کا پریویس منت کا چلے گا 47500 کے اراؤن اس کو بھی بریک کیا اور اس کے نیچے جا کے اس انڈیکس نے ڈریک کیا تو جناب ابھی جو منت کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ اپنی منتلی سپورٹ وان 46500 تھی 46500 تھی جو انڈیس کے پاس پھر اس منت کی سپورٹ تھی اس کے اباؤ ہوئی ہے اور چارٹ فارمشن کے ساب سے میں آپ کے ساتھ آرلیڈ ریسکس کر چکا ہوں کہ انڈیس کے پاس جو آپ کی سپورٹ سے جناب وہ 46900 کی ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ سپورٹ بنتی ہے وہ 44500 کے اراؤنڈ ہے اور جناب انڈیس کو اوپر جانے کے لیے جو ریزسٹنس ہیں وہ 48000950 کی ہے اور جو سیکنڈ ریزسٹنس ہے وہ 5650 کے اراؤنڈ ہے اچھا جناب جو انڈیس کے پاس بولنجر بینڈ کے ساتھ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ اپنے 20 ڈیس کا سیمپل موونگ ایورج ہے اس کے اباؤٹ کر رہا ہے اور بولنجر بینڈ کا جو وہ اپر بینڈ ہے وہ انڈیس کو اوپر جانے کے لیے جو رینج دے رہا ہے وہ 510071 کی دے رہا ہے ایم ایس ایڈ کے بارے میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ ڈیو ایجنس پوزیٹیو ہیں اور چارڈ کے اوپر مجھے کوئی بھی چیز سوائے کینڈلیسٹک پیٹرن کے نیگیٹیو نظر نہیں آ رہی ہے اور آر ایس ای آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں کہ روزے کیسٹی ونس رسی ہے اور پریویس منتھ جون کی ہوتی وہ سسٹی ٹو تھی تو کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس آری سای کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے اور اسٹوکیسٹک اوکسیلیٹر جو ہیں وہ ابھی تک اور باؤٹ رہے ہیں اور منتلی چارڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انڈیس کی جو پہتیشہ نے ابھی تک اس کے علاوہ کوئی چیز مجھے چاڑ کے اوپر نگیٹیویٹی فاؤنڈ نہیں ہوئی ہے اور مجھے جو منت کی کلوزنگ ایسپیکٹیڈ ہے آگسٹ کے منت کی وہ پوزیٹیوی ایسپیکٹیڈ ہے سجناب تو منتھلی سپورٹ اور ریزیسٹنس پیوٹ کی ساب سے جو میں نے کلکیلٹ کی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں تو منتھلی ریزیسٹنس جو بند بنتی ہے وہ بنتی ہے 47781 کی اور جو سیکنڈ بنتی ہے 48507 کی اور جو تھرڈ بنتی ہے ریزیسٹنس جناب وہ بنتی ہے 48935 کی اور جو منتھلی پیوٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے 47353 تو انڈیکس جو ہے جسٹ 350.300 جو ہے اپنے پیوٹ سے بلو ہے اگر انڈیکس نے جیسے ہی کوئی سنگل سیشن یا کوئی سنگل ڈے بھی 47300 سے 350 سے اباؤ دیا تو انڈیکس واپس رنگ کے اندر جو ہے بولیش ٹرینڈ کے اندر واپس آ جائے گا تو اس کے بعد جناب سپورٹ کی بات کریں تو فرسٹ سپورٹ بنتی ہے 46627 کی فرسٹ سپورٹ ہے اور جو سیکنڈ سپورٹ ہے 46199 کی ہے اور جو تھرڈ سپورٹ ہے 45473 کی ہے تو آپ کو جو اسٹریٹیج رکھنی چاہیے میرے ساب سے منتھلی بیس کے اوپر آپ کو بائی اون ویکنیس پر رہیں یا بائی اون ڈپر رہیں تو بائی اون ڈپر رہیں گے زیادہ سیف رہے گا تو میرے ساب سے آپ کو جو اسٹریٹیج رکھنی چاہیے 46500 سے اراؤن 46500 کے اراؤن آپ کو اپنی بائنگ کرنی چاہیے اور فیلال کوشش کیجئے گا کہ 48000 سے پہلے اس میں سے ایگزٹ لیں اور انڈیکس ازا 48000 کو سسٹین کر جائے تو اپنی پوزشن کو آپ کو ریزیم کرنا چاہیے تو جناب یہ تھا منتھلی ویو جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے منتھلی چارٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اور منتھ کی جو سمری جو میں نے لکھ دیئے وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھ کے ڈسکس کر لیے یہاں پر میں نے چارٹ بھی اٹیش کر دیا ہے اور انشاءاللہ جلدی جو ہے تھوڑا سا اس کو ٹیچ کر کے وارس اپ گروپ کے اندر بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اب دیکھ لیتے ہیں جناب کے ویکلی بیسس کے اوپر انڈیس کی کیا پرفارمنس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اچھا جناب آپ کے سامنے ویکلی چارٹ اوپن ہے اور ویکلی چارٹ کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد میں آپ کو ویکلی سمری کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو فرسٹ چارٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے کافی چیزیں کلیر ہو جائیں تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیگیٹیو کلوزنگ ہوئی ہے اور انڈیکس نے جس پیٹرن کے اوپر یا جس کینڈی سٹیک اوپ اپنی کلوزنگ دی جناب آپ کے سامنے ہیں بیرش دو جی کینڈل ہے جس کی بوڈی کا سائز تو کافی بڑا ہے لیکن اس کے شیڈو جو ہیں اپر اور لوور تھوڑ سے لو ہیں لیکن سائز کے ساب سے بوڈی جو ہے پریویس کینڈل سے کافی زیادہ بڑی ہے اس کا مطلب ہے سیلنگ پریشہ جو ہے پریویس ویک کی بنسبت کافی زیادہ رہا ہے اور کافی زیادہ نظرہ بھی آ رہا ہے تو جناب انڈیکس کی جو پرفارمنس سے وہ بیڈ رہی ہے اور انڈیکس نے اپنی ویکلی سپورٹ کو بریک بھی کیا ہے یہاں پر وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور ویکلی بیسس کے اوپر جو وولم لگے ہیں جناب سکس ہنڈرڈ نائنٹی فائی پوائنٹ فیفٹی فور ملینز کے سکس ہنڈرڈ نائنٹی فائی پوائنٹ فیفٹی فور ملینز کے وولم لگے ہیں جو کے پریویس ویک کی بنسبت ہائیسٹ وولم رہے ہیں اچھا جناب یہاں پر بھی ویکلی چارٹ کے اوپر انڈیکس جو ہے اپنے جو بولنجر بینڈ کا میڈ بینڈ ہے ٹوینٹی ڈیس کا سیمپل موونگ ایوریج جو کے بنتا ہے فورٹی سس ٹھاؤزن تیزن ٹوینٹی فور اس کے اپنے 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 باٹم بتا دیزنے کی رائنڈ اور نیچے جانے کا بولنجر بینڈ اپنا باٹم بتا رہا ہے جناب وہ بتا رہا ہے 43,300 کے اراؤنڈ تو جناب انڈیس کی پرفارنس آپ کے سامنے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور گائیڈ کر دوں جو کہ میں آپ کے ساتھ کافی مرتبہ ڈسکس کرتا ہوا ہوں کہ انڈیس کافی لونگ ٹائم سے کافی لونگ ٹائم سے کافی لونگ ٹائم سے انڈیس جو ہے اپنے بولنجر بینڈ کا جو میڈ بینڈ ہے اس کو آنر دیتا ہوا آتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیس نے آنر دیا اس کے بعد دست پی آن سے باؤنڈ ہوا پھر اگین انڈیس نے اپنے بولنجر بینڈ کا جو بینڈ ہے میڈ بینڈ اس کو ٹیچ کیا اور جسٹ اس کے بعد پھر انڈیس نے جو ہے ری باؤنڈ ہوا تو یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیس سنس لونگ ٹائم سے جو ہے یا اپنے بولنجر بینڈ کا جو میڈ بینڈ فارمیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں سپورٹ اور کہاں ریزسٹنس ہے تو بولنجر بینڈ کو میں ریموو کر دیتا ہوں بولنجر بینڈ کو میں ریموو کر دیا ہے اب چارٹ کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ انڈیس کی کی پوزیشن ہے تو جناب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انڈیس کے پاس جو فرسٹ سپورٹ تھی جناب وہ یہاں تھی جو انڈیس کے پاس ذیکلی بیسیس کے اوپر سپورٹ تھی جناب وہ یہاں تھی 47,300 کے اراؤنڈ 47,317 کے اراؤنڈ انڈیس کے پاس فرسٹ سپورٹ تھی اور انڈیس نے اپنی اس سپورٹ کو بریک کر دیا ہے ٹھیک ہے جناب تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انڈیس نے اپنی 47,317 کی جو سپورٹ تھی اس کو بریک کر کے اس کے نیچے کلوزنگ دیئے ویکلی بیسیس کے اوپر اچھا اب انڈیس کے پاس جناب فرسٹ سپورٹ بن رہی ہے چارٹ فارمیشن کی حساب سے وہ یہاں بن رہی ہے نوٹ کر لیں جناب 46,454 46,454 کی انڈیس کے پاس فرسٹ سپورٹ بن رہی ہے چارٹ فارمیشن کی حساب سے اور جناب جو انڈیس کے پاس اس سپورٹ کے بعد 46,400 کے بعد جو انڈیس کے پاس سپورٹ بنتی ہے جناب وہ یہاں بن رہی ہے 45,900 کے اراؤن 45,900 کی انڈیس کے پاس سیکنڈ سپورٹ ہے 46,400 کی انڈیس کے پاس فرسٹ سپورٹ ہے چارٹ فارمیشن کی حساب سے اور جو سیکنڈ سپورٹ بن رہی ہے وہ 45,900 کی بن رہی ہے تو میرے حساب سے انڈیس جو ہے اپنے 46,000 46,300 کا جو لیول ہے 500 کا جو فرسٹ سپورٹ بنتا ہے جناب 46,000 تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیس اپنے اس لیول کو 46,500 کے لیول کو جو ہے انڈیس ضرور ٹیچ کر سکتا ہے 46,000 سے لے کے 46,500 سے لے کے 46,600 کے لیول تک کو انڈیس مجھے ٹیچ کرتا ہوا لگ رہا ہے کہ انڈیس اپنے اس سپورٹ کو ضرور ٹیچ کر سکتا ہے اور جو کہ اس کے بعد انڈیس کے پاس بولنجر بینڈ کا جو میڈ بینڈ بنتا ہے وہ 46,300 کے رون بنتا ہے اور تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ انڈیس اس کو ٹیسٹ کرے اور اس کے بعد اگر انڈیس کے پاس سپورٹ بنتی جناب تو وہ یہاں بنتی ہے فرسٹ 46,000 کے رون بنتی ہے تو انڈیس کے پاس جو سپورٹ بن رہی ہے 46,500 سے لے کے 46,000 کے اراؤنڈ انڈیس کے پاس سپورٹ سی جنے 45,900 تک انڈیس کے پاس سپورٹ سیں تو یہ لیول اپنے مائنڈ کے اندر رکھئے گا فلال انڈیس نے اپنی فرسٹ جو سپورٹ تھی چارٹ فارمیشن کے ساتھ سے اس کو بریک کر دیا ہے 47,300 کے رون اوپر جانے کے لیے انڈیس کے پاس اب یہ ریزیسٹنس ہے جو کہ پریویس سپورٹ تھی اب یہ اس ریزیسٹنس کا کردار ادا کرے گی 47,300 کی فرسٹ ریزیسٹنس ہے اور انڈیس نے آگئے اس ریزیسٹنس کو سسٹین کیا تو انڈیس کے پاس جو اس کے بعد بنے گی فرسٹ اور سیکنڈ ریزیسٹنس ہو رہی تو جنہاں وہ بنے گی یہاں چارٹ فارمیشن کے ساتھ سے یہاں بنے گی 47,900 کے رون 47,900 کی انڈیس کے پاس سیکنڈ جو ہے وہ ریزیسٹنس بنے گی سیکنڈ ریزیسٹنس بریک کرے گا تو ہم سرڈ ریزیسٹنس کی بات کریں گے فیل آج جو ہے فرسٹ ریزیسٹنس 47,300 کی ہے ویکلی بیسس کے اوپر اور جو سیکنڈ ہے جنا وہ ہے 47,900 کے رون اور جو فرسٹ سپورٹ ہے جنا وہ 46,600 سے لے کے 500 کے رونڈ ہے اور جو سیکنڈ سپورٹ ہے جنا وہ 46,000 سے لے کے 45,900 کے رونڈ ہے اور فلال انڈر پریشر انڈیکس اور جو کلوزنگ ہوئی ہے اس کو دیکھ کے اپنی سپورٹ کو بریک کیا ہے اس کی جاسے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیکس جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ 46,600 تو اپنی سپورٹ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے رسائی اور مصد کو چیک کر لیتے ہیں جناب آپ کے سامنے رسائی 57 ہے تو رسائی دیکلائن نظر آیا ہے اور رسائی تھوڑی سی ڈیکلائن ہوئی ہے لیکن ابھی تک رسائی کی پوزیشن بہتر ہے اور رسائی اچھی ہے اور نیوٹرل سے بہتر رسائی ہے اچھی رسائی ہے اور مرسائی کی بات کروں تو آپ کے سامنے بیریش کروڑ سوروڑ جنریٹ ہو چکا ہے اور ڈائیورجنسس مرسائی کی نیگیٹیو ہو چکی ہیں تو آپ کے سامنے پوزیشن ہے تو اس لیے میں کہا رہا ہوں کہ تھوڑا سا انڈر پریشر مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ویک اور مزید ایک ہافتہ جو ہے وہ ویک وہ انڈر پریشر انڈریٹس رہ سکتا ہے اچھا اب ویکلی سمری آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ جو میں نے رائٹ کرتی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پوزیشن ہے ویک جو انٹائر ویک کا ریویو کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انڈریٹس نے کیسی پرفارمنس دی تھی پریشر ویک کے اندر تو جنب آپ لوگوں کے سامنے ویکلی سمری جو کہ میں نے رکھ دیئے وہ بھی ریڈی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں اس میں میں نے کمپلیٹ ریویو دے دیا ہے ویک کا جو کہ ہوگا کرنٹ ویک کے لیے زیرو ٹو آگیسٹ سے لے کے سس آگیسٹرک کے لیے اس میں ہم پریشر ویک کے کمپلیٹ انیلیسس کو دیکھتے ہیں کہ انڈریٹس نے کیسی پرفارمنس کیا ہے پریشر ویک کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لگ دیا کہ انڈریٹس کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ بیرچ ڈوژی کینڈل کے اوپر ہوئی ہے اور نیگیٹیو کلوزنگ انڈریٹس نے جو ہے پوشٹ کیے انڈریٹس نے جو اپنی ویک کی اوپننگ دی تھی وہ فورٹی سیون ٹاؤزن سیون ہنڈرڈ نینٹی تھی کے پاس سرھی تھی اور انڈریٹس نے جو اپنے پوشٹ کیا ہے جنرل ویک کا فورٹی سیون ٹاؤزن نینہ ہندرڈцы کا کیا ہے من ہندرڈ سیون لیں انڈریٹس نے جو ہے اپنے پوائنٹس گین کیے ہیں وہ انڈیٹس نے جو اپنا لویس لیول ویک کا ٹچ کیا جنرل اللہ کیا ہے فورٹی سس ٹاؤزن نینہ ہندرڈ ٹوانٹی فائی کا تپوائنٹس نے جو جو پوائنٹ لوز کی ہیں وہ 800 68 کی ہے جو پوائنٹ ایک کیں ہن ٹھارتی سیون کی ہے ماہ دن supreme اوپر زیادہ گیا لیکن نیچے زیادہ آرہ بادی ان کے معلوم دن چھ Friend گیا ہے وہ ان کے چیزا پوائنٹ اس کے دیونےز کی سیان ٹاؤزن گیٹس کے مکنس کا halfway فٹ سین ہن ہنڈرے تھائٹی سیون ہنڈرے ہنڈرے ٹھاری ایٹ中国 لوسز کے کے اوپر انڈیٹس دکلین ہوئے میں جگہ فور مائنس ون پائنٹ فیفٹی فور پرسنٹ دکلائن ہوا ہے اور وولیم وائز بات کریں تو آپ سس ہنڈر نائنٹی فائنٹ فائنٹ فیفٹی فور ملینز کے وولیم لگے ہیں جو کہ پریویس ویک کی برسبت ڈیفینیٹلی ہائر ہے اور انڈیکس جو اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کیے ویک لیے وہ اپنی پریویس ویک کی جو سپورٹ 3 تھی پریویس ویک کی سپورٹ 3 47 331 اس کے بلو کی ہے جو کیونکہ اس بات کو انٹیکیٹ کر رہے ہیں کہ انڈیکس کے اندر مزید جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے اس لیے میں نے کہا ہے کہ ویک کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایک اور ویک جو ہے انڈیکس انڈر پریشر رہ سکتا ہے اچھا جناب انڈیکس کے پاس جو ڈاؤن ورڈ مجھے ایکسپیکٹیڈ ہے کرنڈ ویک کے اندر فورٹی سس ٹاؤوزن نائن ہنڈڈ کی ہے اگر ٹیکنیکل پرامیٹس کی بات کروں تو جناب آپ کے ساتھ آج لیڈی ڈسکس کر چکا ہوں کہ بولجر بینڈ جو ہے انڈیس کو اپر جانے کے لیے جو رینج دے رہا ہے وہ فورٹی نائن ٹھاؤزن تری ہنڈڈ کی دے رہا ہے اور جو بولجر بینڈ کا میڈ بینڈ ہے وہ جناب انڈیس کی جو لیویل بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے فورٹی سس ٹاؤزن تری ہنڈڈ ٹوئنٹی فور دے رہا ہے اور انڈیس کے پاس جو اوپر جانے کے لیے بولجر بینڈ کا اپر بینڈ پرمیشن دے رہا ہے وہ فورٹی نائن ٹھاؤزن تری ہنڈڈ فورٹی سس کے راؤنڈ دے رہا ہے ٹھیک ہے جناب اور ٹیکنکل پیرامیٹس کی بات کریں تو جناب رسائی جو ہے ففٹی سیون ہے اور جو سیسٹی تھی پیریویس ویک کی اس اس کے نسبت کم ہوئی ہے رسائی نے ڈکلائن نظر آیا ہے سیسٹی تھی سے ففٹی سیون ہوئی ہے اور جناب ایمی سیڈ کی ڈیو ایجنس تو نگیٹیو ہی ہیں ویکلی بیسیس کے اوپر بھی نگیٹیو ہیں اور ڈیلی بیسیس کے اوپر بھی نگیٹیو ہیں اور بیریش کی راؤس آور جنریٹ ہو چکا ہے ویکلی بیسیس کے اوپر تو چارٹ پوزیشن کو ویکلی چارٹ کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے جناب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ انڈینس جو ہے کنٹینیو رہے گا سیلنگ پیشن کے انڈر رہے گا اور سیلنگ پیشن جو ہے مجھے کنٹینیو انڈینس کے اندر نظر آ رہا ہے کرنٹ ویک کے اندر بھی اور نگیٹیو ویک مجھے ایسپیکٹیڈ ہے ویکلی سپورٹ ریزیسٹنس کی بات کر لیتے ہیں تو جناب فرسٹ جو ریزیسٹنس بن رہی ہے چارٹ فارمیشن کے حساب سے وہ فورٹی سیون ٹاؤزنڈ سکھ ہنڈڈ ایٹی ٹو کیے اور جو سیکنڈ ریزیسٹنس ہے وہ فورٹی سیون ٹاؤزنڈ سیک ہنڈڈ ایٹی سیون کیے اور جناب ویکلی پیوٹ بنتا ہے وہ فورٹی سیون ٹاؤزنڈ 903 کا ہے اور اس کے بعد جو فرسٹ سپورٹ بنتی ہے جناب فورٹی سیس ٹاؤزنڈ سکھ ہنڈڈ سیون ٹی سیون کیے اور جو سیکنڈ بنتی ہے جناب چھنو وہاں ٹاؤزن ٹو ہنڈر نائنٹی ایٹ کی ہے اور جو تھرڈ سپورٹ بنتی ہے فورٹی 55672 کی ہے اچھا یہاں پر جو سیمیلیٹی چیز جو سیمیلیٹی آ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں کہ ویکلی پیوٹ بھی 47303 کا ہے اور جو منتھلی پیوٹ بند رہا جناب وہ بھی 47350 کا ہے تو مطلب آس پاس جو ہے اراؤنڈ 47300 47300 کے آس پاس ویکلی پیوٹ بھی ہے اور منتھلی پیوٹ بھی ہے تو بڑا امپورٹن پیوٹ لگ رہا ہے اگر انڈیس نے ویکلی بیسنس کے اوپر بھی کوئی سنگل سیشن یا کوئی سنگل ڈی بھی 473003 انڈیس سے اباؤ دیا تو انشاءاللہ سٹرونگ بولیسٹرین کے اندر انڈیس کم بیک کر دے گا انشاءاللہ اچھا فیلال آپ کو ویکل کے اندر کے اسٹیٹیج دیکھنی چاہیے سیل آن اسٹرنگ دکھنا چاہیے سیل آن اسٹرنگ پیرنا چاہیے جب تک انڈیس 48000 کو کروس نہیں کرتا ہے جب تک 48000 کو کروس نہیں کرتا ہے آپ کو اپنی پوزیشن ہولڈ نہیں کرنی چاہیے اور اگر بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو آلین بتا چکا ہوں کہ اچھی سپورٹ لے بھی بتا چکا ہوں 46500 46500 کے پاس سے آپ بائنگ کرنا شروع کر سکتے ہیں لیکن فلال آپ کو سٹریٹیجی اگر انڈیس نے 47400 تک جائے 500 تک جائے تو آپ کو اسٹرنگ کے آپ پر نکل جانا چاہیے تو یہ سٹریٹیجی رکھئے گا ویک کے اوپر باقی دیکھیں گے ویک پر کسی پرفارمنس آتی ہے اس ویک کے تک کسی کلوزنگ آتی ہے تو فردہ ڈسکس کریں گے لیکن فلال مجھے اس ویک کے اندر سیلنگ پریش ہے جو وہ کنٹینیو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کنٹینیو رہے گا اور نگیٹیو ویک مجھے ایکسپیکٹڈ ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ تھا منتھلی ویو اور ویکلی ویو جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے انشاءاللہ ان دونوں ویو کو آپ پڑھئے گا دیکھئے گا ویڈیو دیکھنے سے آپ ضرور فائدہ ہوگا اور اب نیس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈیلی ویو بھی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ ٹائم بلا تو رات کو ضرور ایک ویڈیو بناوں گا جو کل کے لیے ہوگی اور اس میں آپ کے ساتھ اس ٹاک بھی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ وطالہ زندگی رہی اور وقت نے مولد دی اچھا انہ آپ اس ویڈیو کو یہی ان کرتا ہوں ویڈیو بناتے ہوئے کوئی غلطی کوئی کوتائی ہو گئی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھئے گا اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ